نمشکر دوستو میں کشال ناغر سواغت کرتا ہوں آپ کے شیٹوپ چیرال کشال الللوی پر دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمارے چینل بپین راوچی کے بارے میں جی ہاں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ان کی ہیلی کوپٹر کریس ہونے کے کاران ان کی موت ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک حادثہ ہے اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان کو ساجس کے تحت مارا گیا ہے تو چلیے انہی باتوں کا آج میں آپ کو جواب دینے والا ہوں کیا یہ ساجس ہے یا ایک حادثہ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں دوستو آج اس انسیرینڈ کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے انیس سیکنڈ کے اس ویڈیو میں تین باتیں نوٹ کرنے والی ہے پہلے آپ کو بتا دیں یہ ویڈیو وہ ہے یہ آخری ویڈیو آپ مان سکتے ہیں اس ہیلی کوپٹر کریس سے ہونے سے پہلے کا یہ لاسٹ ویڈیو ہے آپ کو اس ویڈیو میں تین باتیں نظر آئیں گی پہلے آپ ویڈیو دیکھئے ایسے آپ اسے ساف ساف اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ بہت نیچے اڑ رہا تھا اور اس کو وہاں کھڑے لوگ اس کو دیکھ پا رہے تھے دوسری بات یہ گھنے بادلوں کے بیٹ چھپ جاتا ہے آپ دیکھئے سٹرین پر یہ ہیلی کوپٹر بہت نیچے ہے اس کے بعد سڈنلی یہ گھنے بادلوں میں چھپ گیا آنکھوں سے اوچل ہو گیا اور تیسری گور کرنے والی بات یہ ہے کہ کچھ دور جانے کے بعد اس ہیلی کوپٹر کے انجن کی اواز اچانک سے بند ہو جاتی ہے ایک بار پھر سے اس ویڈیو کو دیکھئے اس کی اواز اچانک سے بند ہو گئی ایک آخری ویڈیو ہے اور یہاں کھڑے لوگ بھی اس انسیرینڈ کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ابھی تک تو اس ہیلی کوپٹر کی انجن کی اواز جب دستا رہی تھی لیکن اچانک سے وہ اواز بند ہو جاتی ہے بھارتی سینو کے پور پائلیٹ نے اپنے بیان میں بتایا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور انہوں نے اس کا ویسلیشن کیا یہ وہی پائلیٹ ہیں جو اس ہیلی کوپٹر یعنی می سیویٹین کو اڑا چکے ہیں جنہیں اس ہیلی کوپٹر کا ایک لمبا ایکسپریانس اور اس دوران یہ پتا چلا کہ یہ ہیلی کوپٹر سائل لوڈ ڈریفٹنگ کلاوڈ کی وجہ سے نیچے آیا تھا وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر جب موسم خراب ہو جاتا ہے یا باریس ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے گھنے بادل ہوتے ہیں تو ہیلی کوپٹر کی ایریل ویزیبلیٹی بہت کم ہو جاتی ہے اسے آپ ایسے سمجھئے ہیلی کوپٹر اڑا رہے پائلیٹ کو کچھ بھی دکھنا بند ہو جاتا ہے بارلو کی وجہ سے ایسے میں پائلیٹ ہیلی کوپٹر کو بارلو سے نیچے لانے کی کوشش کرتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پائلیٹ ساید ہیلی کوپٹر کو بادلو سے نیچے لانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ویزیبلیٹی کلیر ہو جائے اور اسے پھر سے سب دکھنے لگے یہ درگٹنا ویلنگٹن سے صرف دس کلومیٹر کی دوری پر ہوئی ہے ویلنگٹن وہ جگہ ہے جہاں پر جنرل راوت جا رہے تھے اور وہاں سے دس کلومیٹر پہلے ہی یہ درگٹنا ہوئی ہے اتنی دوری تیہ کرنے میں اس ہیلی کوپٹر کو صرف پانچ منٹ کا سمیں اور لگتا تو سوچئے اگر یہ ہیلی کوپٹر پانچ منٹ اور اٹھتا رہتا تو جنرل راوت جی اپنی منجل تک پہنچ جاتے ہیں یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے اپسل لینڈنگ کے نزدیک پہنچنے پر ہیلی کوپٹر کو لو اولٹیٹیوٹ پر اڑایا جاتا ہے تاکہ لینڈنگ سپورٹ کو آسانی سے دیکھا جا سکے تاکہ پائلیٹ دیکھ سکے ہیلی کوپٹر کو کہاں لینڈ کرنا ہے تو دوستو اس ہیلی کوپٹر کے پائلیٹ نے لینڈنگ سپورٹ کو دیکھنے کے لیے اس ہیلی کوپٹر کو کافی نیچے یعنی لو اولٹیٹیوٹ پر اڑایا ہو اور اس دوران ہیلی کوپٹر اوچھے پیٹ چہے ٹکرا گیا ہو اور پھر اس کا بیلنس بگڑ گیا ہو اور وہ کریس ہو گیا ہو ساید اس ویڈیو سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہی پتا چلتا ہے حالانکہ آپ کو یہاں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کوئی معمولی ہیلی کوپٹر نہیں تھا یہ دو انجن والا ہیلی کوپٹر تھا اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی اگر اس کے دونوں انجن فیل ہو جائے تب بھی یہ ہیلی کوپٹر کریس نہیں کرے گا تب بھی آسانی سے لینڈ کر سکتا ہے اور ایسے میں ہیلی کوپٹر خود کو پیرا سوٹ کے روپ میں ڈال لیتا ہے جیسے پیرا سوٹ اپنے آپ نیچے لینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی یہ ہیلی کوپٹر ٹیکنیکل فولٹ ہونے پر دونوں انجن فیل ہونے پر پیاسانی سے لینڈ کر سکتا ہے اس لئے بڑا سوال یہ ہے یہ پھر کریس کیسے ہوا مان لیجیے اس میں تکنیکی خرابی آگئی ہو چلو مان لیا ایک نئی دونوں انجن بھی بند ہو گئے ہو تو بھی یہ ہیلی کوپٹر ایزلی لینڈ کر سکتا تھا لیکن کیوں نہیں کیا دوسری بات کسی بھی وی وی آئی پی مومنٹ سے پہلے ہیلی کوپٹر کی الگ الگ چڑنوں میں جاچ ہوتی ہے یعنی چیکنگ کی جاتی ہے اور اس ہیلی کوپٹر کے ماملے میں بھی اس پروسیس کا پالنگ ہوا تھا کریس سے پہلے اس ہیلی کوپٹر نے 26 گھنٹے کی اڑان بھری تھی اور اس دوران کوئی بھی کمی یا کھامی دکھائی نہیں دی لیکن پھر جنرل راوت اور ان کی وائف کو ویلنگٹن لے جاتے سمیں اچانک ایک ریس ہو گیا اس لیے یا کنکلوزن یہی نکلتا ہے کہ یا تو پائلیٹ سے کوئی کمی ہوئی ہے یا پائلیٹ کی کوئی گلتی تھی یا اس سے کوئی چوک ہوئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سڑی انتر بھی ہو سکتا ہے یہ کہنا ابھی تھوڑی جلد باجی ہوگی لیکن آج اس کے بارے میں سوچنا بہت جروری ہے کیونکہ یہ باتیں سوال تو جرور اٹھاتی ہیں یا ہم اپنے دیش کے سب سے بڑے جنرل کو ہم پچاس کلومیٹر کی یاترہ سرکشت روپ سے نہیں کرا پائیں جنرل راوت کوئی معمولی وقتی نہیں تھے وہ دیش کی تینوں سیناؤں کے سوتردار تھے کسمیری گھاٹی میں آتنگ وادیوں کے خلاف آپریشن اول آؤٹ انہوں نے ہی چلایا تھا اور پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی اور چائنہ کی چائنہ کے خلاف کھل کر بولتے تھے یعنی ان کے بہت سارے دسمن تھے انہوں نے بہت سارے دسمن بنا لیے تھے اندر بھی اور بہار بھی اور وہ پاکستان اور چین کے لیے ہمیشہ سے خطرہ رہے ہیں اس لیے اس معاملے میں ہمیں دو تھیوری بھی سامنے رکھی جا رہی ہیں پہلی تھیوری یہ کہہ سکتے ہیں جی ہاں دوستو پہلی تھیوری یہ کہہ رہے ہیں لوگ کی ہیلیکوپٹر میں بلاسٹ کے پیچھے اور کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے یہ سنکہ ہے کہ اس میں بوم پلانٹ کر دیا ہو حالانکہ یہ ابھی جاچ کا ویشہ ہے اور یہ بات گلت بھی ہو سکتی ہے لیکن جاچ تو بہت جروری ہے دوستو دوسری تھیوری یہ ہے کہ اس ہیلیکوپٹر پر لیزر اٹیک ہوا ہو پہلے کیس میں یعنی بوم بلاسٹ میں پائلٹ اور ائر ٹرافک کنٹرول کے بیچ کوئی سمباد نہیں ہو پاتا اور سب کچھ اچانک سے ہو جاتا ہے اب کیونکہ یہ علاقہ سری لنکا کے آتنگوادی سنگٹن لٹی ٹی یعنی لیوریلائزیشن ٹائگر آف تمیل علم کا گھڑ رہا ہے یہ اسنگکہ کی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے لٹی ٹی کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جات سے پہلے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا یہ صرف اسنگکہ ہیں اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ بھگوان کرے یہ سب اسنگکہ گلت ہو لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہیلیکوپٹر اسی جگہ پر کریس ہوا جس جگہ پر ایک جمانے میں لٹی ٹی کا گھڑ ہوتا تھا دوسرے کیس میں یعنی لیزر اٹیک کے کیس میں اگر کسی ہیلیکوپٹر پر ہائی بیم لیزر لائٹ فلیس کی جائے اور اس کی وجہ سے پائلٹ کو دکھنا بند ہو جائے تو ایسے سرکام اسٹانس میں بھی ہیلیکوپٹر کئی بار کریس ہو سکتے ہیں دنیا میں اس طرح کے کئی محملے دیکھے جا چکے ہیں اب آپ کو اس بلیک بوکس کے بارے میں بتاتے ہیں جو یہ بتا سکتا ہے درگٹنا کے سمیں آخر کیا ہوا ہوگا کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا یہ سڑینتر بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی تکنیک کی خرابی بھی ہو سکتی ہیلیکوپٹر کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پائلٹ نے کوئی گلتی کی ہو تو کیسے پتہ چلے گا کیا ہوا تھا تو اس کا جواب سرکھ بلیک بوکس میں چھپا ہوا ہے آج کندور میں گھٹنا اسطل سے ملوے کو ہٹایا جا رہا ہے اور بھارتے سینہ اور پولیس بل کو یہ بلیک بوکس برامت ہو چکا ہے بلیک بوکس بلیک رنگ کا نہیں ہوتا یعنی کالے رنگ کا نہیں ہوتا ہے اس کا نام بلیک بوکس جرور ہے لیکن یہ بلیک نہیں ہوتا اصل میں یہ اورنج یعنی نرنگی رنگ کا ہوتا ہے ہاتھ سے کے بعد جب جاز ٹیم گھٹنا اسطل پر پہنچے تو یہ بوکس دور سے ہی نظر آ جائے جب کوئی بیمان ہاتھ سے کا سکار ہوتا ہے کوئی ہیلیکوپٹر یا پلین ہاتھ سے کا سکار ہوتا ہے تو اس میں بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سرکشیت بستی ہے ایسی اسطیتی میں کسی بھی بیمان کے کریس ہونے کی صحیح جانکاری کبھی مل نہیں پاتی اس لئے سبھی بیمانوں میں اور ہیلیکوپٹروں میں ایک بلیک بوکس رکھا جاتا ہے اور یہ بوکس ٹائٹینیوم دھاتو سے بنا ہوتا ہے جو کی بہت مجبود دھاتو مانی جاتی ہے اب اس بلیک بوکس میں دو طرح کے ڈیوائس ہوتے ہیں ایک ہے کوکپٹ ووائس ریکوڈر جسے آپ سی وی آر کہتے ہیں اور دوسرا ہے دیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکوڈر یہ دو طرح کے ریکوڈر ہوتے ہیں کوکپٹ ریکوڈر کا کام ہوتا ہے ویمان کے کوکپٹ میں ہونے والی پائلٹ کے بیچ سیوگیوں کی باتوں کو ریکوڈ کرنا اس کے علاوہ اس میں وہ کمانڈ بھی ریکوڈ ہوتی ہیں جو اڑان کے دوران کوکپٹ میں موجود یعنی پائلٹ اور ائر ٹرافک کنٹرول ایک دوسرے کو دیتے ہیں یعنی جو پائلٹ اور ائر ٹرافک کنٹرول کے بیچ جو بھی بات یعنی سمباد ہو رہا ہے وہ سب اس میں ریکوڈ ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے درگٹنا سے پہلے پائلٹ نے کیا کہا دوسرے کیریو میمبر نے کیا بات کر رہے تھے اور کیا بات چیپ ہو رہی تھی ان سب کے بیچ میں وہ سب اس کے اندر ریکوڈ ہوتا ہے ائر ٹرافک کنٹرول لوم سے کیا بات ہوئی وہ سب کچھ اس میں ریکوڈ ہوگا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پائلٹ کو درگٹنا سے پہلے ہیلیکوپٹر میں کیا پریشانی دکھی ہوگی اس نے کیا کہا تھا اور اس درگٹنا کا اور کیا کارن رہا ہوگا اس طرح سے دیجیٹل فلائی ڈیٹا ریکوڈر کا کام ہوتا ہے کہ گتی اس کی اوچائی اس کے انجن اور اندن سمیت 90 پرکار کی جانکاریوں کو ڈیٹا کے سٹور میں سٹور کر کے رکھنا اس میں 24 گھنٹے تک کی جانکاری درج ہوتی ہے یعنی جو بلیک بوکس آج ملا ہے اس سے یہ پتہ لگانا بہت آسان ہو جائے گا کہ درگٹنا سے پہلے کیا اس ہیلیکوپٹر میں کوئی کمی آئی تھی کوئی ٹیکنیکل فیلیر تھا اور ہیلیکوپٹر کو ویلنگٹن پہنچنے سے پہلے اتنا نیچے کیوں آنا پڑا یہ سب کچھ ان ساری باتوں کا جباب اس بلیک بوکس میں چھپے ہوئے ہیں اور اب یہ بلیک بوکس مل چکا ہے کل ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلیک بوکس اس ہیلیکوپٹر کریس کا سب سے بڑا چسم دید گوا ہے جو کریس کے سمیں کی پوری کہانی بتا سکتا ہے ایسے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے آج میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں جی ہاں چوبیس مارچ 2015 کو فرانس میں جرمنی کا ایک یاتری بیمان ایلپس کی پہاڑیوں پر کریس ہو گیا تھا جس میں ایک سو چودہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس سمیں تمام ویسیزک اس درگٹنا کے لیے ایلپس کی اچھی اچھی چوٹیوں پر خراب موسم کو وجہ بتا رہے تھے بعد میں جب اس بیمان سے لگے بلیک بوکس کی جاچ ہوئی تو ایک چوکانے والا کھلاسہ ہوا بلیک بوکس سے یہ پتہ چلا اس یاتری بیمان کے مکھے پائلٹ نے اپنے سیوگی پائلٹ کو پہلے کوکپٹ سے بھار بیز دیا اور پھر کوکپٹ کو اندر سے بند کر کے ویمان کو جان بوچ کر پہاڑوں پر کریس کر دیا کیونکہ وہ ایک سوسائیڈ میشن پر تھا اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اسے ڈپریشن تھا اور وہ کافی سمیں سے انٹرنیٹ پر آتے مہتیا کرنے کے طریقوں کے بارے میں سرچ کر رہا تھا یعنی اس درگٹنا کے لیے شروعات میں خراب موسم کی وجہ مانا جارہا تھا تکنی کی خرابی کو وجہ مانا جارہا تھا لیکن سستو کچھ ہو رہی تھا اصل میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں اور اس درگٹنا کی اصلی وجہ اس پائلٹ کا ڈپریشن جس نے اپنے ڈپریشن کی وجہ سے 114 پیسنجر کی جان لے لی کہنے کا مطلب یہ ہے اس ماملے میں بھی کریس کے لیے خراب موسم کی وجہ بتائی جا رہی ہے لیکن یہ سمبب ہے کہ بلیک بوکس کی جاج کے بعد کوئی اور ہی کہانی نکلے دوستو آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس ہیلی کوپٹ کریس کے بارے میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر جرور کریں اور چینل پر اگر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں بیل کا ایکن دکھر اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو فیچر میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے بہلے مل سکے اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹوپک پر بنائیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں